بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین سپریم کورڈ و پاکستان سے اہم ترین خبر آج یہ آری ہے کہ پنجاب اور خیبر پکتونخواہ کے الیکشنز کے والے سے جو سپریم کورڈ کا سو موٹو نوٹس ہے اس کے والے سے یہ خبر ہے کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے جو پانچ رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا جس میں چیف جسٹس عمر عطابندیال جسٹس اجازال احسن جسٹس منی بختر جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندخیل شامل تھے اب اس بینچ کے اندر جسٹس امین الدین نے آج معذرت کر لی ہے اور یہ سارا بڑے پلان کا حصہ ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے ہم ڈوٹس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتانے کی میں کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے یہ صرف اور صرف اس سماعت کو ختم کروانا چاہتے ہیں تو جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کی جانب سے بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یا تو سپریم کورٹ کا فل بینچ بنایا جائے اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو الیکشنز ہیں ان کو ملتوی کر دیا جائے آپ الیکشنز کے لیے یہ سن ہی نہیں سکتے تو جو سپریم کورٹ کے فل بینچ بنانے کا مطالبہ ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فرض کرے پندرہ سولہ ججز اگر بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان میں سے سارے ہی ایک طرف فیصلہ نہیں دیں گے اور سپریم کورٹ میں جو بیٹھے ججز ہیں ان میں سے بہت سارے ججز کو منج کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے جیسے آج جسٹس امین الدین نے یہاں پر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا دوسرا اگر فل بینچ بنے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ ٹائم بہت زیادہ لگے گا اس میں کئی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں تو یہ صرف معاملے کو ڈیلے کرنا چاہتے تاکہ کسی بھی صورت تیس اپریل کو الیکشنز نہ ہو دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہے وہ سو موٹو نہیں لے سکتا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب عمران خان کی حکومت کا ختمہ ہوا تو چیف جسٹس نے سو موٹو لیا تھا اور اس سو موٹو کے نتیجے میں پیڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو اس وقت اگر سو موٹو ٹھیک تھا تو آج سو موٹو ٹھیک کیوں نہیں ہے اب اس والے سے انہوں نے سپریم کورٹ کے پر کٹنے کے لیے اور چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے کے لیے اس کے بعد یہ اس کو قانون کا حصہ بنانا چاہتے ہیں دوسری جانب یہ ہوا کہ جمال مندخیل صاحب انہوں نے سپریم کورٹ میں اسی بینچ میں بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ وہ فیصلہ چار تین تھا وہ فیصلہ تین دو نہیں تھا اور ان کی یہ بات کہنے سے پہلے جو جسٹس منصور علی شاہ ہے انہوں نے اختلافی نوٹ میں یہ لکھ دیا کہ فیصلہ چار تین کے تناسب سے آیا تھا تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ کے اندر کا معاملہ ہے اس کا اس بینچ سے یا ججمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ وہ جو بینچ تھا وہ کریلی پانچ ججز کا بینچ تھا اس میں پانچ ججز کے دستخط موجود تھے اور جو آرڈر کی کوپی تھی اس میں بھی یہی سب کچھ تھا تو ایک طرف جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بل منظور کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب جسٹس کاضی فائز عصہ نے جو ہے وہ کل ایک تین رکنی بینچ کی سربراہی کی اور اس میں یہ جو ہے فیصلہ دیا کہ جب تک جو ہے وہ نئے قوانین نہیں بنائے جاتے تب تک سپریم کورٹ کے اندر جو سو موٹو لیا جا رہے ہیں یا جو دیگر سماعت ہیں چیف جسٹس کے جو انڈر آرہی ہیں ان کی پاورز کے ان سب کی سماعت روک دی جائے یہ کل فیصلہ دیا جسٹس کاضی فائز عصہ نے مجھے نہیں پتا کہ یہ کن جو ہے وہ اختیارات کے تحت اپنے بوس کو کام سے روکا جا رہا ہے اور یہ بینچ کیسے بنا اور کیا ان جسٹس کے پاس اختیارات تھے لیکن اس کے باوجود آج اس کی سماعت ہونی تھی ساڑھے گیارہ بجے یعنی چیف جسٹس پھر بھی اس کیس کی سماعت کر رہے تھے لگتا ایسی ہے کہ تین جسٹس صرف چیف جسٹس کو اس کا سارا کریڈٹ نہیں دینا آپ نے جسٹس جادول ایسن اور جسٹس منیب اختر یہ دو جسٹس بھی ایسے ہیں جو چیف جسٹس ان کے ساتھ بڑے ہی مضبوط طریقے سے کھڑے ہیں اگر پانچ جسٹس کا ایک بینچ ہے تو ملک کے دے سکتا ہوں کہ تین جسٹس فیصلہ الیکشن کے حق میں دیں گے اور وہ تینوں جسٹس ایجادول احسن مدیب وقتر اور عمرتہ بندیال ہوں گے تو جب کسی بھی صورت چیف جسٹس کو یہ آج کی سماعت سے نہیں روک سکے ساڑھے گیارہ بجے آج یہ سماعت ہونی تھی تو اس وقت جسٹس امین الدین نے چیف جسٹس سے یہ کہا ان کی چیمبر میں پاکستان کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کیس کی سماعت سے معذرت کرنے والا ہوں اور چیف جسٹس نے ان کو منانے کی کوشش کی دیگر جسٹس نے بھی ان کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے اسی وجہ سے جو ہے وہ سماعت آدھا گھنٹہ لیٹ شروع ہوئی بارہ بجے جسٹس جو ہے وہ سپریم کورڈ کا جو کورٹ روم نمبر ون ہے وہاں پر چیف جسٹس اور باقی جسٹس آتے ہیں اور وہاں پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جسٹس امین الدین کچھ بات کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد جسٹس امین الدین نے کہا کہ وہ اس بینچ کا مزید حصہ بننے سے معذرت کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے سارا وہی کانٹیکس تھا کہ کل جسٹس قادی فائد حصہ نے جو ہے وہ ایک ججمنٹ دی ہے اور انٹرسٹنگلی اس ججمنٹ کے اندر جو باقی دو ججز تھے اور وہ فیصلہ جو تھا وہ ٹو ون سے آیا تھا ان میں جو دو ججز جنہوں نے سپریم کورڈ کو یا چیف جسٹس کو کام کرنے سے روکنے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ اپنا جو ہے ووٹ دیا ان میں ایک نام جسٹس امین الدین کا بھی شامل تھا یعنی کہ یہ سب کچھ پلیننگ سے ہو رہا ہے وہی جج جو ہے وہ پانچ رکنی بینچ کا حصہ ہے جو کہ الیکشن کے حوالے سے سماعت کر رہا ہے اور وہی جج جو ہے وہ تین رکنی بینچ کا حصہ بنائی جاتا ہے جس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کیا سپریم کورڈ یہ سو موٹو کیس سنتی رہے یا جو ہے وہ نئے قوانین لائے جائیں اس کے بعد یہ سارے معاملات دیکھے جائیں اور اس کے بعد اب یہ جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ سپریم کورڈ کا نیا بینچ بنایا جائے گا اس حوالے سے پاکستان طریق انصاف جو ہے وہ رضا مند ہے کہ پانچ رکنی بینچ ہو سات رکنی بینچ ہو یا فل کورڈ بنا دیا جائے ہمیں اس سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے پاکستان طریق انصاف کے جو وقیل ہیں بریسٹر علی زفر انہوں نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج ہی جو ہے وہ نیا بینچ تشکیل دے دی جائے گا اب یہ نہیں پتا کہ آدھے گھنٹے میں دے دی جاتا ہے یا گھنٹے میں دے دیا جاتا ہے اور کل جو ہے وہ کاضی فائدیسہ صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس کے اس کیو پر کیا سرات مرتب ہو گئے کیا جو ہے وہ ان کا وہ جو کل کا فیصلہ ہے اس کے بعد آج نیا بینچ بند سکے گا یا نہیں کیا یہ فل کورڈ کی طرف معاملہ جا رہا ہے یہ آج شام تک پتا چل جائے گا اور اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطاب اندیال جو ہے وہ یہ معزز جج جو ہیں وہ سادش کا شکار ہیں اور یہ جو سادش ہے یہ سپریم کورڈ کے باہر سے تو ہو رہی ہے لیکن سپریم کورڈ کے اندر جو ہے ان کے جو ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے جو کولیگز ہیں وہ ان کے ساتھ سادش کر رہے ہیں اور اس سادش میں شریک ہے اس سادش میں ججز شریک ہیں اور یہ سادش اس وجہ سے کی جاری ہے کہ چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کو پریشرائز کیا جارہا ہے کہ وہ ریزائن کر دیں اور سپریم کورڈ کا جو سارا انتظام ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سپرد کر دیں یا ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کیس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں تو پھر آپ کام کرتے رہیں لیکن اب تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس عمرت آب اندیال کسی بھی طرح کی جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈز نہیں سن رہے اور وہ کسی پریشر میں آئے بغیر الیکشنز اناؤنس کرنا چاہتے ہیں جبکہ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے کا ویٹ کیا جا رہا ہے اور ساری کوشش یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ستمبر کے مہینے سے آگے چلے جائیں کیونکہ ستمبر میں چیف جسٹس و پاکستان نے ریٹائر ہونا ہے اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس کا حلف اٹھانا ہے تو مارکیٹ میں خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے کے بعد اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نئے چیف جسٹس بننے کے بعد ان کا ارادہ یہ ہے کہ عدالت سے دو سال کی جو ہے وہ الیکشن میں تاریخ لے لی جائے گی یعنی کہ الیکشنز کو دو سے تین سال تک ملتوی کر دیا جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی سادشیں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں یا جو ہے پاکستان میں قانون کی حکمرانی جو ہے وہ برقرار رہے گی اور تیس اپریل کو پنجاب کے بارہ کروڑ عوام جو ہے وہ الیکشنز کے لیے ووٹ ڈالیں گے ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے بھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ